بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج عمران خان نے جو کام کرنے کا اعلان کیا ہے اصل میں یہ اب تک کی سب سے بڑی عمران خان کی تیاری ہے جو وہ کرنے جا رہے ہیں ہوا یوں ہے کہ ایک جگہ فیصلہ ہوا تھا کہ عمران خان کا ہم نے اب گرہ پکڑنا ہے اور اس کو کرنا ہے نہ ہے اس کی پارٹی کو کرنا ہے نہ اور اب ہی عوام کو سڑکوں پر لانے جوکا نہیں ہے کیونکہ عوام نے آنا نہیں ہے اب عمران خان نے جو آج سٹریٹیجی اپنائی ہے اور ان کے توتے اڑ گئے ہیں عمران خان نے اس سے پیچھے جو کام کرنا ہے وہ سمجھیے اس بندے نے اعلان کیا ہے کہ میں لے کر آ رہا ہوں عوام کو سڑکوں پر کیونکہ دو کام کرنے ہیں تم مجھے ناہل کرنے جا رہے ہو تم نواز شریف کو یہاں پر لے کر آ رہے ہو اور سب سے بڑھ کر میری پارٹی کر رہے ہو بین اب عمران خان کا کام یہ ہوتا ہے اس کی سٹریٹیجی ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ وہ کرتا ہے پریشر منٹین یعنی آپ دیکھیں گے اس بندے کو جو اس کا کام ہے اس نے کہا کہ میں سٹارٹ کر رہا ہوں پنڈی سے اور پنڈی سے کس کو کیا پیغام گیا یہ آپ اچھی طرح سمجھ سیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے عمران خان نے کہا کہ پہلا جلسہ میرا ہوگا پنڈی پنڈی کے بعد اب میں مومنٹم کریئٹ کروں گا آج اصل میں عمران خان کی اب جو سٹریٹیجی ہے وہ کرتے کیا ہیں وہ کرتے ہیں پریشر منٹین یعنی وہ اب ہر جلسے میں کریں گے نیا انکشاف وہ میڈیا پر ڈسکس ہوگا عمران خان ڈسکس ہوں گے عمران خان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا پوزیٹیف ڈسکس ہو نیگٹیف ڈسکس ہو کچھ بھی ڈسکس ہو لیکن ڈسکس ہوتا رہے گا اگلے جلسے میں وہ ایک اور انکشاف کریں گے اتنی دیر میں وہ اگلا پچھلی دیر میں تو چیز ڈسکس ہو رہی ہے وہ نیکسٹ ہوگی یعنی وہ چیزیں ڈسکس ہوتی جائیں گے ہوتی جائیں گے اور عمران خان پورے ملک میں مومنٹم کریٹ کرتے جائیں گے اور سب سے بڑی تیاری اب عمران خان نے ابھی اعلان نہیں کیا انہوں نے کرنا کیا ہے یہ سارا مومنٹم کریٹ کر کے انہوں نے عوام کو کہنا ہے کہ یہ ڈیٹ ہے ہم جانے ہیں شباز شریف کی حکومت گرانے آپ سب تیارے اب اس میں کریں گے کیا پہلی مرتبہ گولڈن اپیچونٹی یہ آئی ہے کہ عمران خان کے بیک کے اوپر پنجاب حکومت کھڑی ہے جب وہ وزیراعظم کا تختہ اُلڑنے جا رہے نواز شریف کا وہ تختہ اُلڑنے جا رہے تھے پنجاب میں شباز شریف کی حکومت تھی اس کے علاوہ کوئی دھرنے تھے کہ کچھ بھی تھا ان کی حکومت نہیں تھی اب پنجاب پولیس ظلم نہیں کر سکتی کیونکہ پنجاب کے اندر عمران خان کی حکومت ہے تو عمران خان کام یہ کرنے چاہ رہے ہیں کہ خیبر پختون خان سے انہوں نے پانچ سے چھے لاکھ لوگ لے کر آنے ہیں پنجاب سے انہوں نے کم از کم کوشش کرنی ہے کہ پندرہ لاکھ لوگ لے کر جائیں اور فائنلی جب بیس لاکھ لوگوں کا مومنٹم اسلام آباد میں انٹر ہوگا تو شباز شریف پاؤں پڑ جائیں گے جن کے بھی بڑھنے ہوں گے کہ یہ بڑا میرا استیفہ میری جان چھڑا دو اس سے پہلے کہ لوگ چڑھ نہ دوڑے گئیں کیونکہ پنجاب سے گرہ بندے نہیں نکال پاتے پچھلی دفعہ جو کام ہوا تھا بندہ نہیں نکال پاتے لوگوں کے اندر خوف تھا یہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں فلانا نہیں ہوگا اب یہ سٹریٹیجی ہے اب اس صورتحال کے اندر ہوا یوں ہے کہ انٹرنیشنل سنیریو یہ بن رہا تھا کہ عمران خان چھپ ہو گئے ہیں ان کو بھی قیادت ہے عمران خان کو فارغ کیا جا رہا ہے اس سے کام یہ کیا ہے کہ مجھے فارغ کرنے سے پہلے میں عوام کو پہلی سڑک پر لے آؤ یہ مجھے فارغ کریں عوام ان پر چڑھ دوڑیں ہم باہر نکال رہے ہیں اور اس کے بعد کھیل ختم ہو جائے اسی لئے شروعات وہ کریں پنڈی سے اب یہ گولڈن اپیچونٹی ہے عمران خان کی کہ وہ دوبارہ جا رہے ہیں عوام کے اندر ان کے پاس سلوشن ہی کوئی نہیں ہے ان کو الیکشن کروانے ہی پڑھیں گے اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کے ساتھ وہ کام یہ کر رہے ہیں کہ نون لیگ کے رہنمات جتنے ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر کٹوارے ہیں جو فوج کے خلاف بات کر رہے ہیں یا جو کوئی اور کام کر رہے ہیں ان کے خلاف کٹی جا رہی ہیں ایف آئی آر سے ان کو کرنا ہے گرفتار عطا تارن، رانہ سناولہ، ملک احمد کان رانہ مشہود، کوئی بھی یو نیم اٹ، ان سب کو کرنا ہے گرفتار اب یہاں پر ہو رہا ہے نہلے پہ دہلا اسلام آباد چھوٹی سی جگہ ہے دیکھئے جب آپ انٹر ہو جاتے ہیں اور پیچھے بیس لاکھ لوگوں کا حجوم آتا ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے اور سب سے بڑھ کر اسلام آباد کے اندر جو پولیس ہوگی یا کوئی بھی ادارہ ہوگا وہ اس دفعہ عوام پر نہیں چڑھ دوڑے گا پہلے تو لوگ اور کام خراب تھا اب کی دفعہ یہ معاملہ ہوا تو ان کو پتہ ہے کہ پچیس مہین کی کیس عمران خان نے کھول دی کیونکہ آج پرویس الہی نے جو کام کیا وہ بڑا آلہ تھا پرویس الہی نے کہا کہ رانہ سنا لوگ ہم نے دینی ہے بھانسی یہ بات انہوں نے اوپن نہیں کیا انہوں نے کہا کہ اس کی تو بھانسی بنتی ہے اور پچیس مہین کا جو ہوا ہم نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے میں وہ کام کروں گا ان کی ساتھ نسلیں بھی یاد رکھی گی کیونکہ عمران خان نے کل ملاقات کے اندر بڑا سخت آرڈر دیا تھا پرویس الہی کو کہ ہم نے سب کچھ قربان کر دی ہے پچیس مہین کے بندوں کو چھوڑنا نہیں اب عمران خان کی سٹریٹیجی یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن یا ان سب کے خلاف کوئی بھی کام کرنا تو عوام کا پریشر بلڈ اپ کرنا اب پرابلم یہ ہے کہ اب لوگ بھی اکتا آگئے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں اس حکومت کو جان چھوڑو بھائی ریزائن کرو نئے الیکشن کرو لے کر جاؤ عمران خان اصل میں مومنٹم بلڈ اپ کرے اب آپ کر کے دکھائیے گا آپ کر لیں ذرا ڈیل نواز شریف کی کیونکہ جتنی آپ نے ڈیل کر رہے ہیں اور آپ الیکشن کمیر عمران خان کو ناہل کرنے کی جتنی تیاری کریں گے اب وہ دوبارہ باؤنس بیک کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے مومنٹم کریٹ کرنا مینٹین میں رکھوں گا اور انہوں نے جو مقتدر حلقی ہے ان کو کلیئر پیغام دے دیا ہے کہ میں پیچھے نہیں ہٹنے والا میں فوج کے خلاف نہیں ہوں آج انہوں نے کلیئر یہ کر دیا ہے کہ مجھے فوج ہے لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں نونلک کے پاس کوئی بیانیاں نہیں تھا اب آپ دیکھیں گے وہی کام ہوگا ہر جگہ عمران خان ڈسکس ہو رہا ہے ہر جگہ عمران خان ڈسکس ہو رہا ہے عمران خان چند دن پہلے بیک فوٹ پر چلے گئے تھے اب وہ دوبارہ نکل کر سامنے آئے اور عوام جس طرح آ جائے ہیں یہ اتنا رشتہ اتنا رشتہ تاکہ اصل میں ہر حلقے کے میرے چیز نوٹ کی جاتی ہے کہ اتنے لوگ نکلے ہوئے ہیں اچھا یہ لوگ کیوں نکلے ہیں اتنا لوگ ہے جمع گفیر ہے اگر عمران خان مومینٹم کریٹ کر کے ہمارے خلاف آگئے یہ فلانہ ہوگئے یہ حکومت سوچتی ہے ہر جگہ سوچی جاتی ہے یہ بات اور لکھی جاتی ہے اور منیٹر کی جاتی ہے بندے بھیجے جاتے ہیں سادہ کپڑوں میں جلسوں کے اندر کہ آپ جا کر دیکھیں وہاں پر حالات کیا ہے آپ نے نوٹ کرنا ہے وہ پھر آ کر ریپورٹنگ کرتے ہیں اصل میں وہ عوام کے سامنے نہیں آتی اب یہ جو عمران خان کا سرپرائز ہے اصل میں وہ جو ڈیل ہوئی ہے نواز شریف کے ساتھ بیک ڈور بر وہ اس ڈیل کو کینسل کرنے جا رہے ہیں اس ڈیل میں عمران خان کو ناہل کرنا پارٹی کو ڈسویس کرنا نواز شریف کو لے کر آنا یہ سارے کام ہیں اب اس صورتحال میں آج انہوں نے دکھا دیا ہے کہ میں اب جب مریم یعنی سب کے خلاف کیس کروں گا تو پھر کوئی یہ نہیں گیا سکتا کہ فوج کے خلاف نہیں گیا آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ ویڈیوز چلا رہے تھے تو بول نیوز سے لے کر بڑے بڑے چینلس نے وہ فوج کے خلاف یا آرمی چیف کے خلاف جو بات تھی اس کو بند کر دیا کہ پیمرہ میں نوٹس نہ دے اور بھائی بات یہ ہے کہ صورتحال جو آپ کے سامنے آرہی اس کو سمجھو ذرا یعنی اگر وہ ویڈیو چلیے پورا سوشل میڈیا دیکھ چکا کیا فضل الرحمن نے جو بات کی لیکن خوف ہے اب یہ بڑا مزہدار کام ہونے والا عمران خان مومنٹم کیریئٹ کر رہے ہیں کہ بھائی ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا میں آ رہا ہوں اور میں نے آپ کو آ کے نہیں چھوڑنا آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں بچا لیں آپ کے پاس ٹائم کم ہے فیصلہ کر لے الیکشن کا عوام کا مومنٹم آپ سمجھ رہے تھے اب زیادہ ہوگا کیونکہ پنجاب حکومت ہماری ہے ہم آ رہے ہیں آپ کے در پر پھر آپ یہ نہیں کہا سکتے کہ عوام آ رہے ہیں آپ یہ بیکے ہیں کہ پنڈی سے ہی آپ خالی اگر پچاس ہزار بندہ آپ خالی پنڈی سے لے آتے ہیں لاکھ لے آتے ہیں تو آپ سوچیں اسلام آباد آتے ہیں اس کو کتنا ٹائم لگے گا پچھلی دفعہ تو یہ ہوا تھا کہ پنڈی کے اندر حکومت تھی کسی اور کی حمزہ شباز کی اب تو حکومت ہے پرویز الہی کی اور عمران کان کی حکومت ہے تو اب تو کسی نے ظلم نہیں کرنا اب سمپل سی بات ہے عوام کا سمندر لانے سے پہلے بہتر یہ آج آپ الیکشن کر دیں اب تو آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کے معاملات بھی تیار ہوگے کس وست بھی آ رہی ہے اب کیا رہ گیا پیچھے اب اگر یہ صورتحال ہے کہ بارش جو نومبر میں برس نہیں تھی اس کو برسانا ہے اگلے سال تو پھر بھول جائیں اس دفعہ کہ معاملات ہر پلان آپ کا کامیاب نہیں ہوگا خدا کا واسطہ ہے اس سے پہلے کہ عمران کھان بھیانک انکشافت کر دیں اور وہ آگر قوم کو بتا دیں کہ مارے سینے میں دفن راز کیا ہے پھر ہم مو چھپتے پھریں گے پھر یہ نہ کہیں گے پھر آنہ صلو اللہ بھی آپ کو نہیں بچا پائے گا نہ کوئی اور بچا پائے گا اور جو عمران کھان نے بار بار کہا ہے یہ سوشل میڈیا والوں کو فون کرنا خدا کا واسطہ بند کریں کال کر کے آپ ان کو ٹویٹس ڈیلیٹ کروا رہے ہیں آپ ان کی ویڈیوز ڈیلیٹ کروا رہے ہیں آپ ان کو کہہ رہے عمران کھان کے کلام بیان دیں یہ کریں وہ کریں آج عمران کھان نے اس پر کلیرل ہی بات کہی ہے یہ تماشا نہ کریں میں آ رہا ہوں بچ سکتے تو بچ لو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں